وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ سے اسلاموفوبیا سے لڑنے کا عالمی دن منانے کا مطالبہ کر دیا انہوں نے کہا کہ انڈیا میں حکومتی سرپرستی میں اسلاموفوبیا کو فروب دیا جا رہا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے بزرین ویڈیو لنکھ کتاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ یہ عالمی وباہ ہمارے لئے بہترین موقع تھی کہ انسانیت کو قریب لائے جاتا لیکن بعد قسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا اعلان کرے وزیراعظم عمران خان نے انڈیا میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں حکومتی سرپرستی میں اسلاموفوبیا کو فروغ دیا جا رہا ہے یہ ملک بھارت ہے جہاں آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی چل رہی ہے آر ایس ایس کی بنیاد رکھنے والے افراد ناظرین سے متاثر تھے آر ایس ایس مسلمانوں اور عیسائیوں کی مخالف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا صرف ہندوں کا ہے مسلمانوں کو موڈی کی سرپرائی میں شہید کیا گیا آسام میں دو ملین مسلمانوں کو شہریت کے متنازع قانون کی وجہ سے خطرات لاحق ہیں مسلمانوں پر کرونا وائرس پھیلانے کا الزام لگایا گیا انہیں تیپی امطاعت دینے سے منع کیا گیا اور ان کے ساتھ تجارت کا بائیکارٹ کیا گیا انہوں نے قوام متحدہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا میں جاری ہندو تمہا پولیسیوں کا نشانہ تیس کروڑ لوگ ہیں جن میں مسلمان عیسائی اور دوسری اقلیتیں شامل ہیں